بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو تو آج میں آپ کے لئے لے کر آ چکا ہوں ترکیس سوپ مہنگے اور کوسلی اور ریسٹورن سے بہتر آپ یہ ترکیس سوپ بنائیں بہت ہی کم بجٹ کے اندر اور مزیدار سا یہ بند کے ریڈی ہوگا اگر آپ نے یہ پہلے کبھی ٹرائے نہیں کیا تو اس ریسے بھی کو آپ نے ضرور ریئے کرنا انشاءاللہ آپ کو اور آپ کے گھر والے کو بہت ہی پسنے گی تو یہ کیسے بنے گا مزیدار سا لو کوسل ترکیس سوپ تو چلیں جلدی سے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے ایک بڑا فرائپن لے لیا اور اس کے اندر تقریباً ون ٹیبل سپون آئل شامل کر دیا ساتھ ہی میں نے اس کے اندر ایک چاپ آنین ایڈ کر دیا بلکل باریک چاپ کیا ہوا تھا تھوڑا سا اس کو تیل کے اندر دس سے بندرہ سیکنڈ بھونے اب میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے ون ٹیبل سپون لہسن دردرک اٹھا ہوا لہسن ایڈ کریے گا ادھرک ایڈ نہیں کریے گا اس کو بھی مکس کر لینا ہے اور تقریباً دس سے بی سیکنڈ بھون لینا ہے اب اس کے اندر میں کچھ مسائل ایڈ کروں گا سب سے پہلے ہاف ٹیبل سپون نمک دو سے تین چھٹکی پیسیوی لال میر ہاف ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر اور تقریباً دو چھٹکی حلدی مکس کرنا ہے ون ٹیبل سپون پانی دل کے اچھے طریقے سے اس کو ایک منٹ تک بھول لینا ہے تاکہ ہمارے مسائلوں کا کچھپن ختم ہو جائے اب میں اس کے اندر ایڈ کر رہا ہوں ایک چکن کیوب تاکہ اس کے اندر بہت ہی زبادستہ فلیور آ جائے چکن کا کیونکہ میں اس میں چکن ایڈ نہیں کروں گا یہ ترکیش سپ بنا رہا ہوں ایک میٹ ہو چکا ہے اب میں اس کے اندر کچھ سبزیاں ایڈ کر رہا ہوں جو کہ میں نے چار سبزیاں لیئے ہیں سب سے پہلے میں نے بوائلیٹ کارن اس کو بلکل چاپ کر لیا تھا چھوٹا چھوٹا اور تھوڑی بہت گرین آنین اور تقریباً ایک چھوٹے عدد کی گاجر جس کو بلکل بارک چاپ کر لیا تھا اور ٹو سے ٹھری ٹیبل سپون سلائس کٹی ہوئی لمبی کٹی ہوئی بند گو بھی سبزیوں کو ایڈ کر دینا ہے اور تھوڑا سا اس کو بھول لینا ہے ون ٹیبل سپون پانی شامل کر کے تیس سے چالی سیکنڈ ہم نے سبزیوں کو بھونا اب میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے ون لیٹر پانی پانی ایڈ کر دیں پانی ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے تھوڑی بہت سپیگیڈی کچھی جس کو میں نے اتنا چھوٹا توڑ لیا تھا اور ساتھی ہاف ٹیبل سپون پیسوی کالی میرچ مکس کریں اور اس کو ڈک کے رکھ دیں بوائل آنے تک تاکہ ہماری جو ہم نے سپیگیڈی ایڈ کری ہے وہ اچھے طریقے سے پک جائے چھے سے ساتھ میں ایڈ لگیں گے ہم نے جو سپیگیڈی ایڈ کری ہے وہ پک جائے گی یہ دیکھیں ہماری سپیگیڈی ایڈ کری ہے اچھے طریقے سے پک چکی ہے نرم ہو چکی ہے اب اس کے اندر ہم نے کون فلور ایڈ کر دینا ہے جتنا آپ نے اس سوپ کی ٹھکنیس رکھنی ہے گاڑا رکھنا ہے اتنا آپ اس میں کون فلور کا پانی ایڈ کر کے اس کو مکس کریں تو یہ دیکھیں بس اب آپ نے چولے کو بند کر دینا ہے اور ہمارا ماجدہ دار ساتھ ترکیش سوپ بند کے ریڈی ہو چکا ہے بہتی لو کوسٹ اور بہتی سپیشل اور زبدست بنتا ہے ابھی اس کے اندر میں نے کوئی سرکہ اور اسی طریقے سے سویا ساوس اور اسی طریقے سے چلی گارلک سورس ایڈ نہیں کیا جب آپ اس کو سرف کریں تب اوپر سا ایڈ کر کے مش کر کے کھائیں بہت ہی زبردست لگے گا یہ دیکھیں اس کا لک اس کو ایک بال میں نکال لیں یہ دیکھیں کتنا ہی زبردست ہمارا یہ سوپ بن کے ریڈی ہوا ہے آپ اس کا ٹیکچر دیکھیں اس کا کلر دیکھیں اگر آپ اس کے کلر کو اور پیلا کرنا چاہتے ہیں تو حلی کی مقدار زیادہ رکھیں گے تو آپ کا جو سوپ ہوگا وہ اور ہی زبردست اس میں کلر آئے گا تو یہ دیکھیں اس کا لک امید ہے یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو پھر اس ویڈیو کو لائک دوستوں میں شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں